اللہو یا رحمان عظیم الجہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوت بالباوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات ساتھ وجہ پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رسک میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی موزی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ عزوجل ماہ ربیو الغوث ربیو ثانی غوث آزم کی نسبت سے الحمدللہ عزوجل یہ ماہ مبارک ہے اور بہت بہت مبارک ہو تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہ الحمدللہ عزوجل آج غوث آزم کی نسبت سے ماہ ربیو الغوث کا چاند الحمدللہ پاکستان میں ہو چکا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے رب عزوجل اس کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے امن الحمدللہ الحمدللہ عطا کیا جاتا ہے تو آج شب جمعہ میں نے شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھا ہے اس نسبت سے کہ الحمدللہ رب عزوجل مجھے بھی اس کی بہت برکتیں عطا فرمائے آپ جب سنیں تو یاد آئے تو آپ بھی اس کو پڑھ لیں تاکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ہاتھ آئیں اور دوسری چیز یہ کہ آج شب جمعہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ایک اور بڑی خوشخبری کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سور ملک کو روزانہ پڑھے یہ سور ملک یعنی تبارک اللہ بیعدہ الملک جو 19 ماہ پارا شروع ہوتا ہے وہ اس کو سور ملک کہتے ہیں سور ملک کو پڑھے تو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور دوسری خوشخبری یہ کہ جو چاند رات کو سور ملک کو پڑھے تو وہ پورے مہینے یعنی اس کی تیس آیات ہیں اور تیس آیتوں کی نسبت سے پورا مہینہ یعنی تیس دن یہ شخص ہر قسم کے رنج و غم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے رب کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے فیوز و برقات سے مستفیض فرمائے پروام روحانی دنیا میں کول سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جب بھی کول کریں اس وقت اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کول کنٹرل روم کو موصول ہو چکی ہو دوسری چیز یہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ سوال کے جواب میں آپ اپنے وضائف لکھ سکیں اور یقینی طور پر جب لکھ لیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل بھی ہو سکے گا ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ پروام کے آخر میں ہم اسم آزم بھی آپ کے لئے ایک نام کا نکالتے ہیں اور الحمدللہ عزو جل اسم آزم کی بڑی برکتیں بھی ہیں اور آپ لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں پڑھتے ہیں رب عزو جل آپ کو اس کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے ساتھ میں میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں کوپی پینسل ہوگی تو ایک ہی نی طور پر آپ انشاءاللہ لکھ لیں گے اور رابطے میں رہیں گے اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے میرا فیس بک اور یوٹیوب ہے اس کو بھی لکھ لیا کریں رابطے میں رہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مارسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی والکم اسلام اقبال بابا کیا آگے ٹھیک تھا کوئی الحمدللہ جی میں کھانے وال سے انشاء بات کر رہی ہوں اور میری بہن کا تھوڑا سامنہ مسئلہ ذرا اس کی طبیعہ تھی نام بتائیے آئیشہ نام ہے آئیشہ کی امی کیا نام ہے امی کا نام کیا ہے شہناز نام ہے امی کا شہناز شہناز اچھا روزہ نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ پھر کیا مسئلہ کیا ہے بتا رہی ہیں میں بتاتا ہوں اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم میں نیہا بات کر رہی ہوں مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے امی کا نام بتائیے امی کا نام شہناز ہے میرا نام نیہا ہے لڑکی کا نام زبیر ہے اس کی امی کا نام رابیہ ہے تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے یہ رشتہ میرے لئے ٹھیک ہے یا نہیں یہ رشتہ ہو چکا ہے یا آیا ہے رشتہ رشتہ آئے گا آئے گا مطلب آیا نہیں ابھی تک جی اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بابا صاحب رشتے کھارا کرانا تھا نام بتائیے تحسین لڑکی کا نام ہے تحسین بنت آسما رشتے کا مسئلہ ہے تحسین بنت آسما آسما اچھا رشتہ نہیں ہو رہا اور ایک مسئلہ نہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور اور ایک مسئلہ ہے میری امی کا امی کا نام ہے آسما بنت فاطمہ ان کی طبیب بلکل اچھی نہیں رہتی ہے ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ و تعالیٰ رب کریم شفاہ عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم سلام بابا جی میں ملتان سے بول رہا ہوں میرا نام محمد اشفاق اشفاق بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے محمد امی کا نام منظورہ بی بی منظورہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے اگر میری شادی ہوئی کچھ تقریباً سال ہونے والا ہے اچھا تو میری طبیعتی سیٹھے رہتی ہے اور وہ ہے نا لڑکی کو بٹھا لیا ہے گھر والی میرے کا نام بتائیے گھر والی کا اس کا نام ہے محمد امی کا نام ہے رحمت بی بی رحمت بی بی ہاں جی رحمت بی بی اچھا لڑکی کا نام کیا ہے اچھا اس کا نام ان کا نونوں نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا اس کا نام بھی سیدھا نہیں بتایا نکاح میں تو لکھا ہوگا نا نکاح میں دھوکھا والا نام دھولی چلتا ہے ہاں جی ہاں جی بالکل نکاح میں کیا لکھا ہے رخصانہ اچھا آپ وہ کب سے بیٹھ گئیں گے گھر پہ جا کے تقریباً تین مہین ہوگئے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں رب کریم آسانی عطا فرمائے اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام جی مجھے کروانا ہے میرا نام ہے سر فراد میری ماں کا نام گل جان نور جان گل جان جی میرا نام سر فراد ہے میری والدہ کا نام گل جان ہے گل جان ہے ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے جی تبیت ٹھیک نہیں رہتی کبھی کیا ہے کبھی پیشہ میں سارا ہے کبھی خارج ہے کبھی تبیت اچھی نہیں رہتی اللہ صحیح دے اللہ صحیح تندرستی عطا فرمائے آپ سب پروام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ وقت پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کولز کا سلسلہ چل لاتا مزید کولز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظیفہ لکھ سکیں ساتھ میں آپ کو پتا ہے میرے نمبرز میں ہونیر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے تو آپ رابطہ کر سکیں دیکھتے ہیں ماہ ساتھ اگلے کولر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی بابا جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ایک شادی کے لیے پروانہ تھا نام بتائیے کائنات لڑکی کا نام ہے والدہ کا نام رضیہ ہے رضیہ یا رابیہ رضیہ جڑکے کا نام آن محمد ہے اور والدہ کا نام شمیم بی بی آن محمد شمیم بی بی جی اللہ تعالیٰ بہتری کرے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ پروان دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم والیکم السلام میں کل لوکی نے باگ چلی چیتا میں بول رہی ہوں زمرو طلق جی جی والدہ کا نام لی ہے گوھر بھی لوں صحیح ہے زمرو بنت گوھر یہ بتنا رہا تھا شیعتین یہ جو بھی نظر آ رہا ہے آ رہا ہے نا بلکل اس طریقے جیسے انسانوں کی طرح جیسے بچے یہ بڑے گھر پڑے ہیں کل میں نے جواب دیا تو تھا تعویز بھائے منگوانے کے لیے میں نے بولا تھا یہ بتا ہے کہ میرے پلنگ پر پڑ جائیں گے آکے میں نے ارز کیا تھا کہ تعویزات منگوانے لیجئے اور آیت القرصی جو ہے نا وہ باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ آیت القرصی کا ورد بھی رکھا کریں بارحل میں حساب دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پریشان نہ ہو اللہ تعالی بہتری فرمائے اللہ صحت دے آپ کو ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی جی کاسم بھائی کیسے ہیں دیکھئے باہتر آپ کو کس طرف جا رہے ہیں الحمدللہ آپ خیریہ سے آئے ہیں جی بلکل الحمدللہ رب العالمین میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ تعالی بہتر فرمائے گا میں انشاءاللہ اس آپ دیکھ کے آپ کو جواب دیتا ہوں رب کریم آپ کے رسک میں برکتیں اطاف فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ابباس جی ابباس اچھا مسئلہ کس کا ابباس بھئی آپ کا جی گھر سے وہ چھاپ چوری ہو گیا کیا چوری ہو گیا آپ کی آواز مجھے صحیح طرح نہیں آ پا رہی ہے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے ساتھ السلام علیکم اسلام علیکم جی جن کا مسئلہ ان کا نام والدہ کا نام مدھائی ہے والدہ کا نام سیدہ زاکرہ حکر اور منام سیدہ منیر حکر منیر احمد سیدہ زاکرہ حکر والدہ کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے سیدہ حمزہ حکر حمزہ حق حمزہ حمزہ الحق تو نہیں حمزہ الحق نہیں نہیں حمزہ حق ہے سید حمزہ حق سید حمزہ حق والدہ زاکرہ سیدہ زاکرہ جی جی مسئلہ کیا ہے اولاد کے لئے ہے وائف کا نام بتائیے وائف کا وائف کا نام ہے سبیہ شبنم سبیہ شبنم ان کی امی نکت جہان نکت جی نکت نکت جہان نکت جہان کتنے سال ہوئے شادی کو ایک سال سات مہین ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پر روام دیکھئے رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم باریکم اسلام بابا جی مجھے حریبہ بنت عثمت قرمین کے بارے میں سوچنا ہے کس کا ہے حریبہ حریبہ ایچ ایو آر ڈبل ای بی ای صحیح حریبہ امی عثمت قرمین عثمت بیگم یہ بچی اب تقریباً دس سال کی ہے جب باٹھ ماہ کی تھی تب سے اسے بہت عجیب سے دورے بنتے ہیں عاملوں کا کہنا ہے کہ اسے جنات کا مسئلہ ہے دورے کی کیفیت کیا ہوتی یہ بتائیے گیا جی اس کے ہارٹ پاؤں مر جاتے ہیں ہم ان سے جاغانے لگ جاتے ہیں آنکھیں بلکل کھلی جیسے ابھی عمر کیا ہے اس کی جی دس سال اچھا تو اس کی دوائی بھی چل رہی ہے یہ ڈوکٹر سے جی چل رہی ہے وہ کارڈیالوجی ریپورٹ کے اکارڈنگ اس کی جو ہارٹ ٹیوب جانا اس میں ایک میں سراخ ہے اور ایک باندہ اللہ تبارک شفاء کامل آجلہ نصیب فرمائے پروام روحانی دنیا میں آپ نے ہمیں کول کی رب کریم اس بچی کو بھی صحت دے اور تمام مریضوں کو صحت کامل آجلہ نصیب فرمائے جوابات شہناز کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بیمار بھی رہتی ان کے کندے بھاری رہتے میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اور دنیا بھی تمام رکاورنوں کو دور فرمائے تحسین بنت آسمہ کے مطالق جو بہن آپ نے انڈیا سے کول کی کن کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں تحسین کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ ایسا نہیں کہ کوئی وظیفہ اگر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بتایا گیا تو صرف مغرب پڑھنی ہے نماز کی پابندی کریں پانچوں وقت کی اور عشاء کے بعد پانچ سو اٹھائیس مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اسما بنت فاطمہ کے لئے جو آپ نے سوال کیا امی کے لئے بیمار رہتی ہیں رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے اور دم بھی کیجئے اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ علم العادات کے ساب سے معاملات بہت خراب ہیں اور بننے کے امکانات بہت کم ہیں سلام قولم رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویزات بھی حب کے لئے محبت کے لئے ضرور منگوال دیجئے انشاءاللہ بہتری آجائے گی سرفراز بن گل جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتے ہیں رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلک پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیں اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا آمینہ بن تیاف تاب بیگم سہیل بن فرحت میرے بہن آپ نے فرمایا کہ منگنی ہوئی تھی ان قریب شادی ہونے والی ہے مگر انہوں نے بیس دن پہلے منگنی توڑ دی رب کریم آپ کے لئے اور ان کے دونوں کے لئے اچھے اسباب بنائے میرے علم العداد کے ساب سے رشتہ بہتر نہیں تھا اور یہ رشتہ آگے ہونے کے دوبارہ جڑنے کے چانس بھی نہیں ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے لئے اچھے اسباب محیع فرمائے کائنات بنت رضیہ اور عون محمد بن شمیم رشتے کے مطالق پوچھا میرے علم العداد کے ساب سے الحمد اللہ رشتہ بہتر ہے دنیاوی امور جو بھی ہوتے ہیں خاندان وغیرہ کے کام کاش کے وہ ضرور دیکھیں اور اگر مطمئن ہو تو رشتہ کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا میری بہن آپ غالباً کراچی میں کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ تعویزات منگوا لیجئے میرے حساب کے تحت کوئی معاملہ ایسا نہیں آرہا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ نظر آرہا ہے بارال تعویزات منگوا پیئے اور آیت کرسی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور کوشش کریں اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ اچھا ہو جائے گا محمد قاسم بن حلیم میرے بھائی اللہ کا شکر ہے قاسم کے آپ نے فرمایا کہ حالات دیکھ لیں میرے علم العداد کے حساب سے الحمد اللہ جادو اثرات بندش غرہ کوئی معاملہ نہیں دنیاوی معاملات تو چلتے رہتے ہیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں رب کریم آسانی عطا فرمائے وظائف پڑھتے رہیے انشاءاللہ ذکر کرتے رہیے رب کریم آسانی عطا فرمائے گا محمد نصر اللہ بن نظیرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو روزگار کا مسئلہ دوسرا گردن میں بہت درد ہوتا رب کریم آپ کو صحت دے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد کوشش کریں چار سو بیاسی مرتبہ یا باسی تو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاء اللہ کرم ہو جائے گا حمزہ حق بن زاکرہ اور سبیہ شبنم بنت نگت میرے بھائی آپ نے ہمیں انڈیا سے کول کی رب کریم آپ کے لئے بہتر اسباب بنائے اللہ تبار تعالی آپ کو صاحب اولاد فرمائے نیک سوال اولاد عطا کرے میرے علم العادات کے حساب سے بہن سبیہ کو پر گندے اثرات ہیں اور اس کے لئے کرنا کیا ہے تعویزات انڈیا نہیں پہنچ پاتے کچھ حالات کی وجہ سے ڈاک ہماری نہیں جا پاتی اس کے لئے میرے یوٹیوب چینل پر میں نے تعویز ڈالا ہے اولاد نہ ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کے لئے علاج بھی بتایا طریقہ بھی بتایا اور اثرات کے لئے بھی ایک تعویز الحمدلللہ یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے اس کو بنا لیں ترتیب وہی رکھیے گا جو میں نے جس طرح وضاحت سے بتایا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی عطاؤوں سے امید ہے کہ رب کریم آپ کو جلد اولاد نصیب فرمائے گا کہ مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا بہت علاج کرا ہے عاملین بولتے ہیں اثرات ہیں میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ مرگی کا معاملہ اور مرگی کے میرے اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے اقبال باوہ ایار وائی کیو ٹی وی کے نام سے اس کو ضرور بنا لیجئے طریقہ بتایا ہوا اس کو استعمال کیجئے یا اگر نہ بنا سکتے ہیں تو میرے نمبرز پر رابطہ کر کے بذری خط آپ تعویزات منگوا سکتے ہیں اللہ کی عطاؤوں سے انشاءاللہ مرز مرگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں مزید کورس پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسئل کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی میں بلال بات کر رہا ہوں منڈی باو دن سے کیا نام بتایا بلال بلال بھائی امی کا نام بتائیے رشیدہ بی بی جی مسئلہ مسئلہ جی میں نے ایک آدمی کو دیا رسطارہ لاکھ روپیہ اور اس نے کہا تھا میں سال بعد آپ کو پچیس لاکھ دوں گا ابھی دو سال ہے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام افتاب تارڑ اس کی امی کا نام پتا ہے اس کی امی کا نام مجھے ابھی نہیں پتا ہم بہت پرشان ہے اور گھر میں بھی لڑائی جگڑا چلتا رہے میرا خیال ہے میرے پاس بلال بھائی اس طرح کہ روزانہ ایک دو کیس آتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں یہ بات کو اور لالچ کی وجہ سے شاید فس جاتے ہیں کہ وہ سترہ لاکھ پر پچیس لاکھ سال میں کیسے دے گا آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے بس اللہ تعالی آپ کے لئے اچھے اسباب بنائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی شاہ ودید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک اور لاس سیگمنٹ اور تیسرے اور لاس سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم نکال کر بتاتے ہیں آپ اس کو پڑھتے ہیں رب کریم آپ پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے تو آج کا جو اسم آزم ہے وہ ہے سنم اچھا سنم میری بہنوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں مگر بعض میں نے بھائیوں کے نام بھی سنے ہیں تو اگر کسی بھائی کا نام بھی سنم ہو بعض اوقات سنم بلوچ یا سنم محبت اس طریقے سے نام لوگ رکھ لیتے ہیں سنم محمد تو اگر کسی کا نام مرد کا بھی ہو تو وہ بھی یہ اسم آزم پڑھ سکتا ہے تو سنم کے عداد ہیں ایک سو اسی اور اس کے لئے رب عز و جل کے جو نام پڑھنے ہیں یا جعمیو یا اللہو یا جعمیو یا اللہو یا جعمیو یا اللہو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور رب عز و جل کی رحمتوں سے انشاءاللہ سنم نام کے لوگوں کے لئے یہ اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں بالخصوص جتنی دیر ہم اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ذکر اللہ میں لگے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے برکتیں اور رحمتوں کے بہت زیادہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اسم آزم کے متعلق محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا مفلس نہیں ہوتا حادثہ سے محفوظ رہتا ہے اور بہت ساری برکتیں اس کے ہاتھ میں لگتی ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے اور خوب برکتیں اور رحمتیں دے پروام روحانی دنیا مزید کورز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کولر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام میرے ابو کا مسئلہ ہے ابو کا کاروبار صحیح نہیں چلتی ہے نام بتائیے ابو کا نام محمد شمیم محمد شمیم جی ان کی امی ان کی امی کھرم نشا کیا کام کرتے ہیں والی صاحب ابو کا گوشت کا دکان ہے طرف برکت نہیں ہوتی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے انڈیا سے اللہ تعالی برکت اعتا فرما آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم کوئی فتیفہ بتا دیں سلام علیکم وعلیکم سلام بابا جی میں کروڑ پکا سے بول رہی ہوں میرا نام ممتاز ہے امم میرے کنام ہے موٹی موٹی میری دکان ہر دم میرے جسم میں تکلیف رہتی ہے کوئی فتیفہ جو کوئی چیز بتا دیں بلکل بتاتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت نرستی دے رزق میں برکتیں عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام میں نے اپنے 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 ممارک کی اللہ آپ کو صحت دے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں اکڑا کینٹ سے جی نام بتائیے جس کے مطالق پوچھنا ہے محمد نعیم نعیم بھائی امی کا نام شمیم بی بی مسئلہ کیا ہے عجیب جیب خیال آتے ہیں اور کاروبار بھی مند ہیں برے خیال آتے ہیں یا عجیب سے خیال آتے ہیں برے خیال آتے ہیں جی ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اور ٹیلی ویزن کی آواز بھی کھولی ہوئے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ماں ساتھ السلام علیکم السلام علیکم آپ کے ٹی وی کے آواز کھلا ہوا آپ سلام پہ ہی رہیں گے جی فرمائیے آپ کی آواز جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے رب کریم آسانی اطاف فرمائے دوبارہ دوبارہ کیجئے گا اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی میری امی کو چھ ساتھ ساتھ بخواہ رہا ہے تو ٹیس بھی کروا لیے نام بتائیے امی کا غلام فاطمہ غلام فاطمہ اور نانی کا نور بی بی جی نور بی بی نور بی بی اللہ آپ کی امی کو صحت اندرستی عطا فرمائے پروام روحانی دنیا میں آج کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم آپ نے اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو کھول رکھا ہے شاید آپ کو اپنی آواز سنی ہے تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس کو اپنی آواز سننے ہو تو وہ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروام کو دوبارہ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کی آواز کی کولٹی بھی آپ کو پتہ چل جائے السلام علیکم علیکم سلام جی پھر دیکھیں آپ نے بھی ٹی وی کا آواز کھولا ہوا ہے تین کولیں اس طرح مس ہو چکی ہیں چوتھی کول آپ کی آئی مگر آپ بھی آواز کول کے بیٹھیں ہیں اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرما شاید جو کول بھائی کی تھی امی کے لئے وہی آج کی آخری کول ہے جوابات کے طرف چلتے ہیں اور بلال بن رشیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ نے سترہ لاکھ روپے کسی کو اس شرط پر دیئے کہ اگلے سال وہ پچیس لاکھ روپے دے گا پہلے تو آپ علماء کرام سے یہ پوچھئے جا کر فتوہ لیجئے کہ کیا یہ اس طرح کسی کے ساتھ رقم لگانا جائز ہے یا نہیں میرے حساب تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ فکس کر کے کوئی بھی رقم کسی کو بھی دیں گے وہ سود کے زمرے میں آ جائے گی اور سود رب عزوجل سے جنگ ہے تو پھر کہاں سے فائدہ ہوگا بلکہ نقصان آپ نے فرمایا ہو گیا بندہ ہی غائب ہو گیا یا مزلو یا مزلو یا اللہ سات سو ستتر مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے محمد شمیم بن خیر النساء کے متعلق بہنہ اپنے انڈیا سمیں کول کی فرمایا گوشت کی دکان برکت نہیں دکان چلتی نہیں میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ ابو کو بولیں پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھ لیں چار اگربتی لے لیں اس پہ دم کر کے اپنی دکان میں صبح کو جلائے کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی ممتاز بنت سکینہ میری بہنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے چھوٹی سی دکان ہے اور وہ اس میں بھی برکت نہیں ہے جسم میں بہت درد ہوتا ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا اور روزی کے لئے سورہ واقعہ پڑھیں اس پر اگربتی جو میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے چار اگربتی دم کر کے اپنی دکان میں صبح کو جلائے کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا تسلیم بنت مبارک جان میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں ٹانگوں میں بہت دردور ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ فاتحہ ایک سات مرتبہ رودانہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور سورہ ابراہیم ایک مرتبہ پڑھ لیں بوتل میں پانی پہ دم کر لیں اور اپنے پیروں کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے دھولیا کریں کہ پانی گٹر نالی میں نہ جائے تو انشاءاللہ آپ کے پیروں کے جو ترکلیف ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی محمد نعیم بن شمیم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کاروبار کا مسئلہ ہے دوسرے بہت برے خیالات آتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو سوری تین مرتبہ سورہ بینا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا غلام فاطمہ بنت نور بی بی میرے بھائی آپ نے اپنی امی کے لئے پوچھا کہ امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے رب کریم کرم فرمائے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلائیں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور الحمدللہ سوالوں کے جواب ہو گئے مزید کالز کچھ ہیں تو لے لیتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم میرا نام نورین ہے جی نورین امی کا نام بتاؤ آپ کا مسئلہ ہے نورین فیصل میئے کا نام ہے فیصل احمد نہیں نہیں امی کا نام پوچھ رہا ہوں نورین کی امی رشیدہ بی بی رشیدہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہے تین سال ہو گئے ہیں اشوہر کا نام فیصل ہے ان کی امی کا نام بتائیں فیصل احمد زہدہ بی بی ان کی والدہ کا نام ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کو بلکہ آخری کولر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم والیکم سلام میری کان سازی ہے جی فرمائیے میں نے بتایا ہماری اولاد نہیں ہیں میرا نام ہمیرہ ہے میری امی کا نام شمیم ہے اور میرے میاں کا نام ہے سید عمران حیدہ ریزوی اور ان کی امی کا حیدہ ریزوی اور اس کی امی کا نام ہے نصرین بی بی ٹھیک ہے کتنا سال ہو گئے ہیں گیارہ سال ہو گئے ہیں ہماری اولاد اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اپنے پاس کوپی پینسل رکھئے انشاءاللہ نورین بنت رشیدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ تین سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں فیصل آپ کے شوہر کا نام ان کی والدہ زائدہ رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی اور تین سو سولہ مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی یا دودھ پر دم کر کے پیئیں تعویزات اولاد کے لئے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پر وام میں انیر ہوتے ہیں ان کو لکھ لیا کریں اور تعویز ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اولاد ہوگی ہمیرہ بنت شمیم میرے بہن آپ کا بھی یہی مسئلہ آپ نے فرمایا گیارہ سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے ایک تو تعویزات ضرور منگوائے اور دوسرا کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اے تلکرسی اور دو سو انسٹھ ٹو فیفٹی نائن دو سو انسٹھ مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی اور دعا کے طرف چلتے ہیں وقت بہت کم ہے تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام سے پھر ہماری ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم رب بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم انتا قیر الرحمن یا اللہ یا رحمن یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ آجل نصیب فرما اے رب کریم بے روزگاروں کو رسک حلال کثیر عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اے رب کریم ہمارے مرہومین کو جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما اے رب کریم بالخصوص بالخصوص ہمارے کلیک عرشت شریف بھائی کیلئے مغفرت فرما اے رب کریم ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم صبر جمیل پر عجر عظیم عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وَلَى النَّبِي رُمِّي وَعَلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا ما اسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم لا علیہ اِلَّا اللَّهَ وَمَحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ